میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ٹوپک میں سے جو اہم سوالات ہیں ان پر بات کرتے ہیں سوال نمبر نو اللہ تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے ایک آیت کا ترجمہ لکھیں اس کا جواب ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تم میری یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے سوال نمبر دس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فیصلے کی اہمیت کیا ہے اس کا جواب ہے کہ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کیا جائے تب تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک کہ اپنے تنازعات یعنی جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان لیں اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس پر تنگ دل نہ ہو بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کر لیں آئیے اب ختم نبوت کے ٹاپک میں سے اہم سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں سوال نمبر گیارہ ختم نبوت کا مفہوم بیان کریں اس کا جواب گئے کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اس کا اختتام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اسی عقیدہ کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں سوال نمبر بارہ تکمیل دین کے حوالے سے ایک آیت کا ترجمہ لکھیں اس کا جواب گئے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا سوال نمبر تیرہ ختم نبوت کے بارے میں دو آیات قرآنی کا ترجمہ لکھیں اس کا جواب گئے نمبر ایک آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا اور نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ربوت کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کے خاتم ہیں عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلام یا جماعت نہ ہم موضوعات مطالعہ نمبر دو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت و اطاعت کے دوسرے نصف حصے کے بھی مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ موضوعات مطالعہ نمبر تین کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ